بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد انکہ ما تحب و ترضا لہو پہر دوستو رمضان المبارکہ ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہیں یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ العزیز کامجابی جو ہے اس کے قدم چومے گی تمام طرح حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دلی مرادوں کو پانے کے لیے مشکلات اور پرشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں اور غموں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے انتہائی مستند ہے مجرب ہے اور فائدہ مند ہے پہر دوستو مختصر عمل ہے اور اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر جو ہے اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیں پہر دوستو آسان عمل ہے آپ نے صرف ایک تصویر جو ہے ایک آیت مبارکہ کی کرنی ہے انتہائی مشہور جو ہے وہ آیت ہے پہر دوستو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو مکمل یقین کے ساتھ کریں اور مکمل خلوص کے ساتھ کریں آیت مبارکہ ہے ان اللہ علیہ کل شئی قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علیہ کل شئی قدیر جب یہ وظیفہ کریں تو مکمل یقین کے ساتھ کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں اللہ پاک کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے کریں اللہ پاک کی طاقت پر اللہ تعالیٰ کی شان و شکت پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ جو ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں صرف سو مرتبہ پڑھیں اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑھیں چند روز پڑھنے کے بعد آپ کو ایسے حیران کن مناظر نظر آئیں گے ایسے حیران کن فائدہ نظر آئیں گے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو پیارے دوستو اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد اس عامل کو کر سکتی ہیں پیارے دوستو اور وظیفہ مکمل کرتے وقت اپنے حاجت کو ذہن میں رکھیں اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاکے حاضر دعا مانگے انشاءاللہ العزیز تمام مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انتہائی انتہائی مجرب عمل ہے جو شخص بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی مکمل یقین کی اور خلوص دل کی وہ ضرورت ہے جتنا زیادہ یقین ہوگا جتنا زیادہ خلوص دل کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں گے دل کے اندر تڑپ رکھ کے اس وظیفہ کو کریں گے اتنے جلدی اس کے فائدہ نظر آئیں گے پہرے دوستو چند روز یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا وہ بدل کے رہ جائے گی تمام مسائل وہ حل ہو جائیں گے پرشانیاں دور ہوں گی امن اور سکون ملے گا پہرے دوستو دلی حاجتیں پوری ہوں گی دلی مرادیں وہ پوری ہو جائیں گی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين